بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچھ عرصہ پہلے ساؤڈ چائنہ سی کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جس سے پوری دنیا ہل کر رہے ہیں واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ امریکہ کی جنگی تیارے آتے تھے ساؤڈ چائنہ سی کے اندر امریکہ کی جاسوسی کرتے تھے نگرانی کرتے تھے اور چلے جاتے تھے چائنہ کو کچھ خبر ہوئی کہ ہمارے کچھ چیزوں کی جاسوسی امریکہ کرتا ہے کچھ انفرمیشن اس کے پاس ہے ظاہر سی بات ہے امریکہ کی پارلیمنٹ امریکہ کی حکومت کے اندر بھی ان کے جاسوس ہیں اب وہ حیران ہوتے تھے ایسا ہوتا کیسے ہیں ایک وقت آیا کہ چائنہ نے ایک ایسا ریڈار ڈیویلپ کیا جس سے اس نے امریکہ کو ٹریک کر لیا امریکہ کام یہ کرتا تھا کہ آئی ایف 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 ایک کورڈ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں آئیڈنٹیفیکیشن فرینڈ اور فوئی یہ کورڈ بیسیکلی جو ہوتا ہے یہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کا تیارہ کیا یہ کام کیا کرتے تھے کہ جب آتے تھے تو ملیشن ائر لائن کا جو پسنجر تیارہ ہوتا ہے اس کا کورڈ لگا کر آتے تھے اور اس کے بعد اپنا جنگی تیارہ لے کر جاتے تھے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور ٹک کریں آج اگزیکٹلی یہی صورتحال بھارت نے پاکستان کے ساتھ کرنے کی کوشش کی اور یہ اتنا بڑا ٹراب تھا اتنا بڑا ٹراب تھا کہ یہ سوچ رہے تھے کہ کسی طرح پاکستان ایک کمرشل ائر لائن ہٹ کر دے اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر تباہی مچے دیکھیں اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ پاکستان کے حوالے سے آج بھارت نے اس مزائل کا جو اطراف کیا ہے وہ پاکستان کا ایک ٹراب تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہو سکتا ہے بھارت سے غلطی ہوئی ہو تو جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تو بھارت نے سمجھا کہ اچھا مزائل تو فائر ہو گیا ہے پاکستان بھی زیادہ کوئی جواب نہیں دے رہا تم مان لو انہوں نے مان لیا اصل میں کہانی یہ تھی کہ انہوں نے کام یہ کیا تھا حقیقت ٹی وی آلڈی آپ کو بتا چکا ہے کہ آپ نے کوئی بھی بیلیسٹک مزائل کا تجربہ کرنا ہو تو تین دن پہلے آپ کو آگاہ کرنا پڑتا ہے اسی طرح ہر طرح کا تجربہ یا کچھ بھی ہو آپ کو ایک دوسرے کو آگاہ کرنا پڑتا ہے یعنی پاکستان نے بھارت کو آگاہ کرنا ہے بھارت نے پاکستان کو آگاہ کرنا ہے اب جب انہوں نے سپر سونک مزائل جو آواز کی رفتار سے براہموس مزائل تین گناہ زیادہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ براہموس بسیکلی دو وٹ سے مل کر بنا ہے ایک براہمہ پترہ ان کا دریاء ہے اور ایک رشیا کا دریاء کو اب اس صورتحال کے انہوں نے کام کیا کیا انہوں نے کام یہ کیا کہ جب ہم مزائل یہاں سے دھاگیں گے تو اس دران چونکہ کمرشل ائر لائنز آ رہی تھی بہت ساری چیزیں آ رہی تھی کیونکہ اس صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ اے ٹرافک الکل اگزیکلی اسی طرح تھی جس طرح وہ چل رہی ہوتی ہے ان کا پلان یہ تھا کہ کسی طرح پاکستان ہمیں مزائل مارے اور وہاں سے چونکہ یہ اپنا مزائل ایک کمرشل ائر لائن کے قریب لے کر جا رہے تھے کتر ائر لائن تھی اور دوسری ائر لائن تھی تو کسی طرح پاکستان کا مزائل ایک کمرشل ائر لائن کو ہٹ کریں وہ تباہ ہو جائیں اس میں جتنے بھی پسنجرز ہیں وہ سارے کی سارے تباہ ہو جائیں اور یوں پاکستان پوری دنیا کے اندر بدنام ہو جائیں یعنی انہوں نے ایک تیر سے کئی شکار کیے نمبر ون ان کے انجینئرز ان کو دھوکہ دے گئے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کے ریڈار پر ڈیٹیکٹ نہیں ہوگا پاکستان نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا ٹائم لگا اس کو آتے ہوئے ہم نے بڑا کیرفولی ایک جگہ پر جا کر اس کو تباہ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ نہ ہو کہ کسی اور ائرلائن کو ہمارا میزائل ہٹ کر جائے اب اس صورتحال کے اندر دوسرا انہوں نے یہ سوچا کہ جب پاکستان اگر ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے تو کسی وجہ سے یہ میزائل ہٹ کر دیں یعنی آپ اندازہ کر لیجئے کسی بھی وجہ سے یہ میزائل ان کا ہٹ کر جائے کسی ائرلائن کو وہ تباہ ہو جائے دیکھئے ایک چیز آپ سمجھئے گا اگر کسی ائرلائن کے اندر پانچ چھ ملکوں کے پسنجرز ہیں کسی جنہ سے آ رہی ہے اور وہ کسی طاقتور ملک ہے اگر اس کو ہٹ ہو جاتا دنیا یہ نہیں دیکھتی ہم جتنا مرضی کہتے رہے تھے جی ان کا میزائل آیا تھا ہم نے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی دنیا نے اس کو کوئی نہیں مانا تھا اب امریکہ کو دیکھ لیں کیا کہہ رہا ہے امریکہ امریکہ نے کہا ہے کہ بھارت کا غلطی سے آیا ہے اندازہ کر لیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاتار یہاں پر بیٹے ہوئے مجھے ان کا غلطی سے آیا تھا یہ حادثہ تھا اس کو زیادہ نہ اچھالا جائے یہ نہ ہو وہ نہ ہو ان کا پلان یہ تھا کہ کسی طرح پاکستان ان کو ہٹ کر دے کسی طیارے کو اور یہ تباہی کی طرف چلا جائے اور اس کے بعد ایک جنگ چھٹ جائے اس وقت دنیا نے نہیں مانا تھا انہوں نے انکار کر دینا تھا کیونکہ انہوں نے کام یہ کیا ان کے جو میزائل یہاں پر آئے اس کی مارکنگ انہوں نے ہٹائی ہوئی تھی انہوں نے کام یہی کیا اس کے اوپر مارکنگ ہٹائی تھی اس کے اوپر لوگوں ہٹایا تھا تمام چیزیں انہوں نے ہٹا کر کی تھی اب جو پاکستان نے کہا تو یہ ٹراب میں آگئے اب آپ دیکھئے ایک چیز ہے اگر انہوں نے تسلیم اب کر لیا ہے کہ غلطی سے یہ کام ہوا ہے تو ان کا میزائل کسی بھی ائرلائن کو ہٹ کیا جا سکتا تھا اس وقت جتنی ائرلائن پاکستان کی ائر سپیس یوز کر رہی تھی ان سب کو بھارت کے خلاف ہر جانا کرنا چاہیے اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ پاکستان کو انٹرنیشن سطح پر بڑی طاقت چاہیے دیکھیں پاکستان کام کر رہے ہیں اس میں کوئی دورائیں نہیں چائنہ پاکستان کا ساتھ دیکھ ابھی تو پاکستان کا معاملہ ہے آپ دیکھئے کہ چائنہ اٹھ کر آتا ہے چائنہ کی ائرلائن سے لے کر دنیا کی تمام ائرلائنز پاکستان کی ائر سپیس سے اس وقت بہت ساری یوز کر رہی تھی جب انہوں نے وزائل مارا اس صورتحال میں پاکستان ان سے رابطہ بھی کر رہا ہے آپ اندازہ کیجئے انہوں نے یہ کام کیا انہوں نے یہ پہلی طفعہ کام نہیں کیا انہوں نے پاکستان کے ساتھ بڑے لیول پر کام کیا دیکھیں پاکستان کی حدود سے کوئی بھی بھارت کا جنگی تیارہ گزر نہیں سکتا یہ ایک رول ہے یہ آپ ذرا اچھی طرح سمجھ دیں اگر کوئی تیارہ جا سکتا یعنی ٹرانسپورٹ تیارہ کوئی نہیں جا سکتا اگر کوئی تیارہ جا سکتا ہے تو وہ کمرشل ائرلائن کا ہے انہوں نے ماضی کے اندر اس طرح کیا کہ ایک کوٹ چینج کیا تو جنگی تیارہ یعنی بھارت نے اپنی ائرلائن کا ایک کوٹ چینج کر دیا اور ظاہر اس کو کروائے کہ جنگی تیارہ اب جنگی تیارہ اگر پاکستان کی حدود سے جائے گا تو ہم مارنے کے مزاج ہے بغیر وارننگ دیئے لیکن اس وقت اداروں کو یہ لگا کہ انہوں نے کام یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کر چکے کہ بھارت نے کچھ چال چلی ہے اور مارنے سے پہلے ہم نے کام یہ کیا کہ ہمارے جہاز ایف سکسٹین اور ہماری دوسری چیزیں گئے فضاء کے اندر جا کر انہوں نے اس کا جائزہ لیا اور کیپچر کی چیزیں تو پتہ یہ چلا کہ وہ انڈیا کی ائر لائن تھی اور انڈیا نے دھوکہ دیا تھا کہ پاکستان کسی وجہ سے اس کو ہٹ کر دے انڈیا کا تیارہ تباہ ہو جائے اور ہم دنیا کو کہیں کہ انہوں نے چان بوجھ کر تباہ کیا یہ ناہل ہے ہم پر پابندیاں لگوائیں میزائل ایون کے ائر لائن ایون کے ائر فورٹ یہ کیا کچھ نہیں کر سکے اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی غلطی سب سے بڑی کیا ہے کہ ہم ہائی لائٹنگ کرتے اس سشو کو میڈیا پر آپ دیکھ لیں کہ بھارتی میڈیا پر اس انسیڈنٹ کا کوئی چیز ڈسکس ہی نہیں ہو رہی یہ چھوٹی بات ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک میزائل ہٹ ہوتا ہے آ کر اور آپ بھی ویچن کر لیں کہ دنیا کو کوئی پروائی نہیں ہے یعنی ہمارا میزائل وہاں پر جاتا تو آپ سوچیں اس وقت کیا طفان ہوتا پوری دنیا ہل کر رہ جاتی لہٰذا آپ اپنی مرضی سے چوز کرتے ہیں لیکن ہمسائے آپ اپنی مرضی سے چوز نہیں کرتے یہ بہت بڑا ڈراؤ بیک ہے اب اس صورتحال میں یاد رکھیے گا جو انسان پلواما کر کے جنگ چھیڑ سکتا ہے جو گجرات کر سکتا ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے لئے یہ اس طرح کی چھوٹے موٹے کام کرنا کون سی بڑی بات ہے یہ اپنے لوگ مروانے کے لئے کون سی بڑی بات ہے ان کی ظاہر سی بات ہے جو نچلی ذات کو دلت کو یا نچلی ہندو کی جو ذات ہوتی ہے اس کو مودی یا برہمن جو ان کا ہے یہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے تو اگر کسی ائر لائن کے اندر ان کے برہمن نہ ہو کوئی بھی جا رہا ہو تو یہ اس کو اڑوا دیں غلط کوٹ دے کر آپ امیجن کر لیں جو امریکہ نے حرکت کی انہوں نے یہاں پر کی پاکستان کو چائنہ نے نئے ریڈارٹ سسٹم دی ہے چیزیں دی ہے کہ ہم اس کو ٹیکل کریں انڈیا ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں انہوں نے جنگ کرنی ہے ہر صورت کرنی ہے کوئی موقع تلاش کریں خود جالی حملہ کر دیں کوئی ایک ایسا ایونٹ کر دیں جسے دھوکہ دے کر اپنے آپ کو نقصان پچالے پوری دنیا چٹ دوڑے مبلم یہ ہے کہ ہمارا میڈیا ہماری حکومت کے اندر وہ آواز نہیں عمران خان کا تو ڈراؤ بیک یہ ہے کہ ان کی اچھے کام ان کی حکومت نہیں بتا سکتی تو انہوں نے بھارت کے خلاف کیا خاک کیمپین چلانی ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں